آپ اپنے والدین کے ساتھ روئیہ یہ ساری چیزیں کنٹینیوز ہیں یہ ساری چیزیں غیر مستقیم طریقے سے انڈائریکلی آپ کے بچے کی تربیت کر رہے ہیں آپ اپنے والدین سے آپ کا روئیہ کیسا ہے کس طریقے سے آپ پیش آتے ہیں آپ کا بچہ ویسی آتا ہے آپ اپنے بہن بھائیوں سے کس طرح محبت کرتے ہیں بچے بھی آپس میں بڑے ہوگی نہیں کرتے ہیں خب یہ ایسے ہی ہے کیوں ضرورت ہے گھر کی یہ ظلم ہوتا ہے کیونکہ جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس امام کے لئے ہمیں ایک معاشرہ چاہیے اور وہ معاشرہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک گھر ممکن نہ ہو اگر میرا گھر اس قابل ہو کہ میں اپنے امام کو اپنے گھر میں دعوت دوں تب میرے مولا میرے محلے میں آئیں گے لیکن جب میں اپنے گھر کو اس قابل نہیں کروں تو امام جدھر آئیں گے اور گھر کیسا ہو وہی بی بی کی پہلی حدیث میں کہ زندگی ایسے گزارے جو ہم نے تمہیں عمر کیا ہے اور ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جس سے ہم نے تمہیں نہیں کیا فورمولا آسان ہے مشکل لیکن کرنا مشکل ہو گیا ہے آیت اللہ عزمہ بحجت رضوان اللہ تعالی کی خدمت میں آگر سوال پوچھا شخص نے کہ عرفان کے لئے کوئی فورمولا بتائیں کوئی وظیفہ دیں کوئی ریاضت دیں تو انہوں نے کہا کہ جو حلال ہے اس کو انجام کر جو حرام ہے اسے چھوڑو کہا بس یہی کہا یہی کر لو بڑی بات ہے راج کر کے دور کے اندر حلال انجام دینا اور حرام حرام اتنا مل گیا ہے حلال میں کہ پتہ ہی نہیں چلتا بہت ساری چیزیں معاشرے میں عدی ہو گئی ہیں گناہ یہ خاص طرح میں موبائل کے چکر میں پتہ ہی نہیں سلتا انسان کہ کان نہ محرم کو دیکھ رہا ہے حرام دیکھ رہا ہے حرام سن رہا ہے حرام باتیں کر رہا ہے حرام رابطے کر رہا ہے پتہ ہی نہیں اتنا مکس ہو گیا ہے خاندان کے اندر آپ دیکھیں محرم نہ محرم کا کونسپٹ ہے ہی نہیں ہجاب بے ہجابی نو سال کی عمر میں بچی جو ہے وہ بالے گئے اس کے اوپر احکام شریعہ ہے اگر وہ بال کھلے ہو کر اپنے کزنوں کے سامنے آ رہی ہے حرام کر رہی ہے وہ کس کے گردن پہ آئے گا ماں باپ ماں باپ کی طریقیت ہے بچی کو کون سکھائے گا ماں باپ سے کھائے گا کوئی سی لیے معاملہ ازان محرم اگر ان کی شفاعت چاہیے تو معاملہ آسان نہیں ہے موسیقا